موسیقی سلام علیکم ویورز کیسے ہیں سب لوگ اللہ کرے سب ٹھیک اللہ آپ سب کو اپنے ہی بزمار میں رکھیں تو جی ویورز آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی اپنا چھوٹا آسا شوپنگ ہال میں نے کچھ ایکسرسز بھائی کی تو سوچا آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں ابھی میں نے اس کو اپن نہیں کیا سوچا آپ کے ساتھ ہی اپن کروں گی اور آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ میں نے اپنے کچھن کے لیے کیا کیا چیزیں بھائی کی ہیں تو چلیے جی ویورز اب اس کو اپن کر کے دکھاتے ہوں میں آپ کو کچھ سواری کچھن کے ایکسرسز بھی ستھی کچھ گھن گئی کچھ ٹوڑ گئی کچھ پروانی ہو گئی تو اس وجہ سے نہیں لینی پڑی مجھے تو یہ اوپر ہی نظر آ رہی ہیں کچھ اس نے کافی زیادہ کانچ کے برطن تھے تو اس وجہ سے اس نے کارٹن میں پیک کر دیا تک یہ ٹوٹے نہ گھر جاتے جاتے تک تو جی سب سے پہلے یہ جو اوپر ہیں ہم اس کو ہی دکھا دیتے ہیں اس سے پہلے یہ باقی سارے کارٹن کو تھوڑا سائیڈ پر کرتے ہیں سب سے پہلے میں دکھاؤں گی میں نے یہ پین بائی کیا ہے جوٹی دی ہے کہ یہ بلکل خراب نہیں ہوگا جنلی اور اس کا نون سٹک ہے اس کے اوپر بھی سکریچز نہیں پڑیں گے تو یہ میں نے تقریباً ون تھاؤزن میں بائی کیا ہے پین آپ دیکھ سکتے ہیں تو جی اس کی پہ بڑی ضرورت تھی میرا پہلا پین تقریباً خراب ہو چکا ہے اس وجہ سے تو اب اس کو کرتے ہیں سائیڈ پر نکالتے ہیں دوسرے آئیٹم میں نے اور کے بائی کیا یہاں پہ بائی کیا ہے یہ ٹو واتر کین اس کو اوپن کر کے میں دکھا دیتی ہوں یہ اس طرح سے ہے کچھ اور ان کا پلاسٹک بھی بہت زیادہ اچھا ہے یہ بلکل صوفٹ نہیں ہوتا تو یہ میں نے آئیل کے لئے بائی کی تھی کیونکہ آئیل کے بہت الکھ سے مجھ سے گر جاتی ہے تو میں نے کہا یہ ٹھیک رہے گی تو یہ میں نے دونہ آئیل کے لئے آئیل کے لئے بائی کی تھی آئیل ڈال لے کے لئے کچھن میں تو ان کو بھی اب کرتے ہیں سائی پر میں دکھاتی ہوں یہ میں نے آپ کو اوپن کر کے دکھا دیتی ہوں یہ میرے تقریباً سارے ہی شہید ہو چکے تھے میری کام والے نے توڑ دیئے کچھ میں سے ہی گھر میں کسی کے لئے جاتے ہیں تو یہ ٹوٹتے ہی رہتے ہیں تو پھر میں نے یہاں پہ گلاسز کا سائٹ لیا تھا یہ آپ دیکھ رہے تھے یہ نوما کے بہت سیمپل سی گلاس ہے آپ کیا ہی سے بھی پرچیز کر سکتے ہیں آپ کے پاس اگر کوئی کرسٹ رہا تو آپ ایزلی وہاں سے ان کو پر چیز کر سکتے ہیں یہ کئی بہت امپورٹن چیزیں نہیں ہیں جو آپ کو یہاں سے آپ کی سٹی سے نہیں ملیں گی یہ سب چیزیں آپ کو لوکل مارکٹ سے ایزلی آویل ہو جائیں گی اسے ایک آئیڈیا بھی ہو جائے گا کہ ہم یہ بہت چیز بائی کر سکتے ہیں یہ نہیں ہے اس کی لکھ زیادہ اچھی ہے تو یہ میں نے گلاس لیا تھے میں نے ایک اور سٹ لیا ہے گلاس کا وہ بھی دکھاتے ہوں آپ کو دوسرا سیٹ بھی نوما کا ہی ہے تو یہ بھی بہت پیارے گلاس ہیں یہ آپ دیکھ رکھتے ہیں ان کی شیپ بھی کتنی پیاری ہیں سمار سلم سی اور یہ پکڑنے بھی بہت پیارے لگتے ہیں لوک وائز بھی بہت اچھے ہیں تو یہ دو سٹ میں نے لیا تھے گھر کے لیے تقریباً سارے گلاس توڑ چکے ہیں اس وجہ سے تو یہ بھی ٹوٹی جائیں گے جلدی کیونکہ کانچ ہے یہ ٹوٹتا ہی رہتا ہے اور یہ سستے بھی مل گئے تھے اس وجہ سے میں نے دو ہی لے لیا ایک اٹھے اور میں آپ کو دکھاتی ہوں میں نے اور کیا لیا ہے اور میں نے یہ لیا ہے دیکھ سکتے ہیں کتنی پیاری کے ٹوریاں ہیں چھوٹی چھوٹی سے بلکل کتنی کیوٹ ہے یہ دیکھنے میں بھی بہت پیاری ہے یہ بھی یوز کر سکتے ہیں گیجب ڈالنے کے لیے یا گدہ ہی چٹنی وغیرہ ڈالنے کے لیے اس کے علاوہ سویڈش کے لیے بھی یہ بہت پیاری ہے بہت بھی کیوٹ ہے اور یہ بھی مجھے بہت سستی مل گئی تھی اور یہ میں آپ کو پھر سے کہہ رہا ہوں آپ کے ایزیلی کروکری سٹور سے جو آپ کے نزدیک ہو گھر کے آپ کو ایزیلی یہ بھی مل جائیں گی اگر آپ یہ دکھائیں ان کو جیسا کہ اس کا باکس آپ شو کریں کہ اس طرح سے آپ کو چاہیے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو وہ ایزیلی آپ کو یہ دے دیں گے آپ ایزیلی پر چیز کر سکتے ہیں ان کو تو اس طرح کے میں دو سٹ لیے تھے ایک میں نے یہ لیا ہے اور سیم اسی طرح کا ایک میں نے یہ لیا ہے کیونکہ آپ میں نے پہلے بھی کہا تھا کانچ کی بہترن بہت ٹوٹتے ہیں تو میں نے دو ہی لیے اور یہ مجھے سستی مل گئے تھے یہ مجھے ایک تین سو میں ملا ہے یہاں پر ہر علاقے کا اپنا اپنا rate ہوتا ہے پھر مجھے یہاں پر یہ ایک سایٹ تین سو میں ملا ہے تو مجھے بہت مناصوب لگا تو میں نے دول لیا لیا تو اب دکھاتے ہیں نیکسٹ میں نے کیا بیائے کیا ہے یہاں پر بیائے کیا ہیں یہ دو چمجھ اب دیکھ سکتے ہیں کھانا بنانے والے اس کو ہم ڈوئی بھی کہتے ہیں سالن بنانے کے لئے یہ یوز ہوتی ہے اور یہ بھی بہت پیاری مل گئی تھی مجھے اس کی فنشنگ بھی بہت اچھی ہے اور اس کی وڈ بھی بہت ہی اچھی ہے اور ایک میں نے یہ چابل والا لیا تھا ایک وغیرہ بنانے کے لئے بھی یہ ٹھیک ہے پلٹا بھی کہہ سکتے ہیں آپ اسے دو یہ لیا تھے میں نے اور یہاں پہ میں نے ایک لیا تھا یہ والا ہے اس کو نام کیا اس کا کیا نام ہے یہ مجھے نہیں پتا کیسے پریزنٹ کرتے ہیں بیسے اس کو پکڑنے کے لئے جیسے کہ ہم کھانا وغیرہ کوئی چیز پکڑتے ہیں جو گرم ہوتی ہے اگر اس کے ساتھ نہ ہینڈل ہو تو اس کو فکس پکڑنے کے لئے یہ بہت سے اچھا رہتا ہے تو یہ بھی بہت زیادہ یوسفل ہے گھر میں اگر آپ یوز کرنا چاہیں تو رہی برطنوں کی ایسے ہوتا ہے توٹ جاتے ہیں اینڈل وغیرہ تو ان کو پکڑنا مشکل ہوتا ہے تو یہ بہت ہی بہت اچھا رہتا ہے اور بہت ایزی رہتا ہے برطنوں کو پکڑنے کے لئے دودھ وغیرہ یا کسی بھی چیز کو تو میں آپ کو یہ ضرور سجیسٹ کروں گی اپنے کچن کے لئے بائی کریں یہ بھی بہت ستا سا مل گیا تھا یہ مجھے تقریباً دیٹسوں میں مل گیا تھا اور یہ لوہے کا ہے اور ہیوی ہے تھوڑا سا تو یہ مجھے بہت ضرورت تھی اس کی تو یہ بھی مجھے مل ہی گیا ایک ہی جگہ سے سب چیزیں مل گئے کہ مجھے زیادہ گھومنا پھرنا نہیں پڑا لوگ ڈاؤں میں تو اس کو بھی کرتے ہیں سائٹ پر اور دکھاتے میں نے کیا بائی کیا یہ ایکسیسر یہ دیکھ سکتے ہیں اب چمچ بائی کیا ہے ابھی یہ اوپن نہیں کیا تو ان کے اوپن کرتی ہوں اوپن کرتے ہیں کٹن کرتے ہیں میں نے اوپن کر دیا اس کو سائٹ پر کرتے ہیں اور یہ میں نے یہاں پڑھ لیا ہے چمچ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا سٹائل اور ڈیزائن کتنا سیمپل سا ہے اور کتنا پیارا ہے دیکھنے میں بھی کتنا کیوٹ لے نظر نہیں آرہا ٹھیک سے تو یہ میں نے بارہ پیچز لیا ہے شے ہو شے یہ بارہ پیچز کا میں نے ایک سیٹسا لیا ہے تقریبا یہ مجھے بہت ہی اچھا لگیا ہے چمچ بھی بلکل اچھے ہیں ہی بھی ہیں کھانے کے لیے بلکل صحیح ہیں گیس کے لیے بھی بہت اچھے ہیں جتنے بھی چمچ لے لیں ایک ایک کر کے گم ہو ہی جاتے ہیں سارے سیٹس میں سے تو آپ کو ہر بار نئے لینے ہی پڑتے ہیں کچن کی ساری ایکس ایسیز ایسے ہی ہوتا ہے تھوڑی تھوڑی کر کے گم ہوتی رہتی ہیں تو ان کو بھی کرتے ہیں سائی پر تو یہ میں سب سے فیوریر چیز ہے یہ مجھے بہت پسند ہے یہ باول یہ ہے میں نے یہاں دیکھ سکتے ہیں کتنے پیارے ٹرانسپینٹ باول ہیں بہت ہی پیارے ہیں اور بہت لائٹ ویٹ بھی ہیں بہت ہیوی نہیں ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے کیوٹ ہیں یہ چھوٹا باول ہے اور یہ اسی کا ایک بڑا باول ہے اور یہ بہت دیکھنے میں ضرور لگتے ہیں لیکن یہ لائٹ ویٹ بھی ہیں اور بہت اچھی ہیں مجھے یہ بہت کیوٹ لگے تو میں نے فوراں ان کا بھائی کر لیا یہ بھی مجھے تقریباً دو سو اور تین سو پانچ سو میں دو بول ملے تھے یہ بھی اور یہ بھی بہت ہی پیارے ہیں گھر میں آم جوز کے لیے بہت اچھی ہیں کسٹرڈ بغیرہ یہ کوئی بھی آپ نے دش بنانی ہو تو اس میں بہت پیاری لگتی ہے پڑی ہوئی بھی ٹرانسپیرنٹ نظر آتی ہے تو جی چلتے ہیں نیکسٹ میں نے کیا بھائی کیا ہے تو جی نیکسٹ میں نے بھائی کیا ہے یہاں پر یہ سوڑ ڈالنے کے لیے اس کو ہم پنجابے میں نمک دانے بھی کہتے ہیں تو یہ بھی بہت اچھی ہے یہ گلاس کی ہے اوپر سے پلاسٹیک اور سٹیل مکس ہے اور ہیچے سے یہ پھر گلاس ہے اوپر لکھا بھی ہوئے سوڑ یہ بھی مجھے بہت پیاری لگی تھی اور یہ بھی بہت لائٹ ویٹ ہے اور بہت ہی کیوٹ ہے اور یہ بھی تقریباً مجھے I think 500 میں مل گئی تھی ایک اور یہ میں نے بلیک پیپر کے لیے لی ہے بلیک لیکن لکھا اس کے اوپر بھی سالٹ ہے لیکن یہ لی میں نے بلیک پیپر کے لیے ہے سپیشلی اور یہ دونوں بھی مجھے تقریباً 300 میں دونوں مل گئی تھی اور یہ واقعی بہت زیادہ اچھی اور لائٹ ویٹ ہیں اور دیکھنے میں لائپ بھی بہت پیاری لگتی ہے سیمپل سی ان کا بھی ہم کرتے ہیں سائیڈ پر اور دیکھتے ہیں نیکسٹ کیا لیے ہے نیکسٹ یہ بڑی چھوٹی سی چیز ہے پر یہ بہت کام دی ہے آئل ڈالنے کے لیے یا کوئی بھی چیز موٹل میں شیفٹ کرنے کے لیے یہ بہت ضروری تھی تو یہ بھی میں نے بائی کر لی اور یہ بہت ضروری ہوتی ہے ہمیں اس کو گھر میں ضرور رکھنا چاہیے یہ کبھی نہ کبھی کسی نہ مشکل ٹائم پر ضرور کام آتی ہے اور میرے ساتھ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آئل گر جاتا ہے اکثر ڈالتے وقت تو یہ بہت ضروری تھی تو میں نے سوچ اس کو بھی بائی کر رہی ہی لوں اب دیکھ سکتے ہیں بہت سیمپل سی وائٹ کلر کی ہے یہ تو چلتی ہوں نیکسٹ نیکسٹ یہ بہت ہی پیاری سی کیورسی یہ بھی نمک وغیرہ میرچی وغیرہ ڈالنے کے لئے اور ڈیکوریشن کے لئے بیسکلی یہ ہوتی ہے یہ پتھر کی ہیں یا چوک ہی ہیں کچھ کچھ چیز کی ہیں اور یہ آپ دے سکتے ہیں اس کے پتین سراغ بنے اور یہ پڑی کیوٹ سی لگتی ہیں پڑی ہوئی ایک ایسے رکھ دو نا بسون سی اور یہ نیچے سے اس کے ہم اس میں جو بھی چیز ڈال نہیں ہو ڈال سکتے ہیں اور یہ ریڈ میرچی اور یہ اس کی چھوٹی سی ایک ڈیش بنے ہوئی ہے جس کے اندر یہ پڑی ہوئی تھی کچھ اس طرح سے پڑی تھی یہ ناراض سے ایک دوسرے سلوٹی سیڈی پڑی تھی تو یہ بڑی کیوٹ سی لگتی ہیں ایسے پڑی ہوئی اب اس کو ٹیبل پر بھی رکھ سکتے ہیں ڈائننگ پر بھی رکھ سکتے ہیں بہت کیوٹ لگتی ہیں ویسے یہ اتنی یوز ٹو نہیں ہوتی ہم کھانے کے دوران یا اس کو کیجولی رکھ لیں لیکن یہ ڈیکوریشن کے لیے بہت ہی کیوٹ لگتی ہیں اور پڑی ہوئی بھی بہت پیاری لوگ دیتی ہیں تو یہ آپ جسٹ ڈیکوریشن کے لیے use کر سکتے ہیں یہ بہت پیاری لگتی ہے اس کے لیے اور یہ جس کا چھوٹا سلیو ہے یہ بہت ہی پیارہ ہے آپ اس کے اوپر کچھ ویسے رکھ کر بھی روٹی وغیاریا کچھ رکھ کر کہتے ہیں اس کو tress کر سکتے ہیں یہ جس کا یہ بنا ہوئی ہے یہ بہت پیارا پیارا لگتا ہے تو یہ اور بھی کام کے لیے یوز سکتے لیے آپ کا مائنڈ ہے آپ کیسے کیسے چیز کو یوز کرتے ہیں تو اس کو بھی ہم کرتے ہیں سائٹ پر دیکھتے ہیں میں نے اور کیا بچا ہے اور کیا لیا تھا اور جی میں نے یہاں پر یہ نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کی ریک بھی کہہ سکتے ہیں سی پر میں نے اس کو برطن ہن کرنے کے لیے لیا تھا کچھ اس طرح سے کوئی ڈھکن وغیرہ اگر آپ نے رکھنا ہو تو اس کی اپنے ٹپتے دوں ملٹی پر جوز کے لیے بسکلی لیا تھا میں نے یہ بہت کیوٹ لگے جیسے کہ ہم اس کو اگر اس طرح سے لگائیں گے اس طرح سے تو اس کے اوپر کوئی اگر ہم کھانا بنا رہی ہیں تو ڈھکن وغیرہ بھی یہاں پر ہینک کر سکتے ہیں اس کو پر رکھ سکتے ہیں پھر اس کو جیسے لگانا چاہیں اور بھی بہت سے کام کے لیے یہ یوز ہو جیتی فریج پر بھی لگا سکتے ہیں تو یہ میں نے اس لیے لیے اور یہ بھی مجھے کافی سستیں مل گئے تھے تو میں نے یہ بھی لیے یہ بھی تقریباً تین سو میں مل گئے تھے تین تو یہ بھی بہت کیوٹ تھے تو میں نے کہا یہ بھی یوز ہو لی جائیں گے کہیں نہ کہیں یہ بھی بائی کر لیے تھے میں اب دیکھ سکتے ہیں کتنے پیارے پیارے ہیں تو میرے خیال سے سب چیزیں ختم ہو گئی ہیں اور میں نے آپ کے ساتھ یہ چھوٹا سا کیچن کا اپنا ہال شیئر کر دیا ہے تو آپ مجھے کمنٹ میں ضرور بتائے گا آپ کو کون سے چیز اچھی لگی اور کون سے چیز نہیں لگی اور میں آپ کو پھر سے کہنے ہو یہ سب لوکل چیزیں آپ کو اپنے دگید کسی بھی سٹور سے شاپ سے ایزیلی مل سکتی ہیں تو اگر آپ ان کو بائی کرنا چاہیں تو آپ ایزیلی ان کو بائی بھی کر سکتے ہیں اپنے ایریا میں کسی بھی شاپ سے تو آپ کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹ میں ضرور بتائے گا اور اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو تھمز اپ بھی کر دیجئے گا اور جانے سے پہلے پھر سے کہوں گی مجھے دعاوں میں ضرور یاد رکھیں گا تو جی اللہ حافظ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ